نمسکار میں حسین رزوی دیش کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت نے آج چین کو بہت بڑی چہتاونی دی ہے راوت نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر چین بات چیز سے نہیں مانا تو بھارت لداخ میں سین کاروائی کے وکل پر وچار کرے گا دراصل ہندوستان کے خلاف چین لگتار کوئی نہ کوئی چال چلتا رہا ہے لداخ کے بعد چین اب ایک اور بڑا فرنٹ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ جگہ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر چنی ہے چین کیلاش مانسورور میں ہائی ٹک مسائل سسٹم تینات کرنے جا رہا ہے اس کی خبر سیٹلائٹ کی تصویروں سے ملی ہے اس رپورٹ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ چین کا نیا وارزون بھارت کے لیے کیوں لداخ فرنٹ سے بھی بڑا خطرہ ہے چین نے کیلاش مانسورور کو وارزون بنانا شروع کر دیا ہے ایل ایسی سے صرف سو کلومیٹر دور چین مسائل ڈپلائی کرنے کی تیاری کا نہا ہے یہ جگہ کیلاش پروت سے بلکل نزدیک ہے سیٹلائٹ ایمیج کو غور سے دیکھئے یہ سبھی اگست دوہزار بیس کی تصویر ہے ان تصویروں کو پوری طرح ڈیکوٹ کریں گے اس سے پہلے سمجھئے کہ چین ایسا کیوں کر رہا ہے جب سے لداخ میں بھارت اور چین کی سنائے ہیل ایسی پر آمنے سامنے ہیں بھارت کے لڑاکو اور ٹوہی ویمان لگاتار تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر لمبی لائن آف کنٹرول پر نظر رکھ رہے ہیں پیٹرولی ہو رہی ہے اور چینیز ملٹری کی اور ان کے ویمانوں کی گدویدیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے اس کے لیے سخوئی مک ٹونٹی نائن پی ایٹ اور رفائل کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے رفائل ہیمانچل پردیش اور اتراخنڈ کے پہاڑوں کے آس پاس لگاتار ٹیرین میپنگ کر رہے ہیں اور اسے لے کر چین پریشان ہے لداخ میں لیسی کے پار چین کی ملٹری اور اس کے آدمی کے ریڈار تینات ہیں اس کی ایسی ہی تیاری سکم اور اروناچل سیکٹر میں ہیں لیکن لیسی کا میڈل سیکٹر یعنی ہیمانچل اور اتراخنڈ اور نیپال کے اوپر کے علاقے میں چین کا تبت فرنٹ کمزور ہے اسی لیے اس نے اس گیپ کو بھرنے کے لیے نہ صرف یہاں وار ایکسرسائز میں اضافہ کیا ہے بلکہ اب ائر ڈیفنس مسائل تینات کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے دیکھئے مانس روور کی سیٹلائٹ ایمیج سے کیا پتا چلتا ہے یہ سولہ اگست کی سیٹلائٹ ایمیج ہے یہاں چین اپنی دو سو کلومیٹر رینج کی ایش کیو نائن مسائل تینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے یہاں ایچ نائن کے ایٹ لانچر کے لیے جگہ تیار ہے اور یہاں پر ریڈار کے لیے بھی تین ریم بنا دے گئے ہیں اس مسائل سائٹ کے ساتھ چین تبت کی زمین کو پوری طرح وار زون میں تبدیل کرنا چاہتا ہے ایچ کیو نائن مسائل ایک ٹرک ماؤنٹڈ سسٹم ہے اور اسے کہیں بھی لے جائے آجا سکتا ہے اور تبت میں چین نے جس طرح روٹ کا نیٹورک تیار کیا ہے اس سے وہ یہاں اس سسٹم کو آرام سے تنات کر سکتا ہے دیکھئے ایچ کیو نائن مسائل جو روس کی ایس تری ہنڈر ائر ڈیفنس سسٹم کی نقل ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اس پورے سسٹم میں ایک لانچر ہوتا ہے جسے ٹی ایک فائیو ایٹ زیرو کہتے ہیں اور ساتھ میں دو ریڈار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دشمن کے ویمان کو ٹریک کرنے والا ریڈار الگ الگ ٹریکنگ رینج کے حساب سے یہ پانچ ٹریکیں ٹریکنگ ریڈار استعمال کرتا ہے جبکہ دوسرا ہوتا ہے فائر کنٹرول ریڈار ایچ کیو نائن کا فائر کنٹرول ریڈار ایچ ٹی ٹو تری تری مسائل کو ویمان کی طرف گائیڈنس میں مدد کرتا ہے ایس فور ہنڈرڈ کے بعد یہ چین کا سب سے بھروسے مند ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور اب اس نے اس کے ذریعے مان سروور کے علاقے کو اپاویتر کرنا شروع کر دیا ہے یہ جگہ ایل ایسی سے سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں ایچ کیو نائن کی تیناتی کا مطلب ہے کہ وہ چین اترا کھنڈ کے آسمان میں اڑان بھرنے والے بھارت کے ویمان کو بھی ٹریک کر پائے گا اب دیکھئے چینیز آرمی کی دوسری ہر قد چین نے یہاں بنی ایک پرانی مانسٹری کو بھی توڑ دیا ہے اور اب یہاں اپنے قیم تیار کر لیے ہیں چینیز آرمی اب اپنے لیے یہاں بیرک بنا رہی ہے تیلاش مانسروور کا پورا علاقہ ایک تیس ہزار ور کلومیٹر لمبا ہے یہ بھارت کے کسی چھوٹی راج جتنی بڑی جگہ ہے یہاں کی عوصت اچائی پانچ ہزار میٹر سے بھی زیادہ ہے اور یہیں ہے چھ ہزار چھ سو پچھتر میٹر اونچہ کہلاش پر وقت جو اس وقت چین کے قبضے والے طبط میں ہے چین نے طبط کی پچیس لاکھ ور کلومیٹر زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ پورے چین کا قریب بائیس فیزدی علاقہ ہے تیبت کی بھوگولی کی ستھی بہت ہی چیلنجنگ ہے یہاں کی عوصت اچائی پانچ ہزار میٹر ہے چین نے یہاں کئی ملٹری بیس بنا لی ہے لیکن ان کی فوج آج بھی تیبت کو پوری طرح کنٹرول میں رکھنے میں جوج رہی ہے جس جگہ چین نیا مسائل بیس بنا رہا ہے وہ مانسروور جھیل کے اترپورب میں ہے اور یہیں سے چین کا ہائیوے نمبر دو سو انیس بھی گزرتا ہے یہ ہائیوے اکسائی چین کو اتر میں شنچ یانگ اور دکھشٹ پورو میں طبط کے اندرونی علاقوں سے جڑتا ہے یا کہیں چین کی فوج کے لیے یہ طبط میں لائف لائن ہے چین کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت یہ سنہ اس کے قریب پہنچے کیونکہ ایل ایسی سے سو کلومیٹر دور اس ہائیوے پر بھارت کے قبضے کا مطلب ہے چین سے طبط کا ایک بڑا علاقہ ٹوٹ جائے گا مانسروور کے اس علاقے کے آس پاس اب چین کے ٹائنگ دوڑ رہے ہیں چین یہاں پر بڑی بڑی توپے لے آیا ہے چین جانتا ہے کہ یہ علاقہ اس کی بڑی کمزوری ہے اور یہاں وہ بڑی فوج تیناب نہیں کر سکتا کیونکہ بڑی فوج کے ساتھ بڑی رسلائن کی ضرورت ہوتی ہے اور پانچ ہزار میٹر کی انچائی پر سپلائی لائن کو قائم رکھنا چین کے لیے آسان ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بھارت سے ہزاروں تیرتیاتری ہر سال جاتے ہیں ہمیں یہاں کے زیوگرافی کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کیلاش مانسروور کا راستہ اترا کھنڈ اور طبط سیمہ پر لپولیک سے ہوتر گجرتا ہے یہاں لپولیک کے پاس جو پانچ ہزار دو سو میٹر کی انچائی پر ہے یہاں سے قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر اتر میں طبط کی زمین پر ہے کیلاش پرور یہاں جانے کے لیے پہلے کیلاش مانسروور جانا ہوتا ہے اور اس کے لیے اترا کھنڈ میں لپولیک پاس سے ہوتے ہوئے راستہ ہے اب بھارت نے یہاں دھارچولہ سے لپولیک تک اسی کلومیٹر کی سرک بنائی ہے اور یہ چین کا بڑا فیر فیکٹر بن چکا ہے یہی راستہ مانسروور یاترہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لپولیک دررے سے آگے بڑھنے پر پانچ کلومیٹر کا پیلل ٹریک اور اس کے بعد ایک سو تیس کلومیٹر کا راستہ سڑک سے ملے گا اور پھر کیلاش پروت کی قریب پیتالیس کلومیٹر کی پرکرمہ ہوتی ہے ابھی کیلاش مانسروور جانے کے لیے پہلے لپولیک دررے سے آگے بڑھنے کے بعد پہلے طبط میں تکلا کوٹ جانا ہوتا ہے یہ جگہ چار ہزار سات سو پچپن میٹر کی اوچائی پر ہے یعنی ماؤنٹ ایوریس سے آدھی اوچائی اس کے بعد ایک سو پچیس کلومیٹر آگے چلنے کے بعد مانسروور چھیل آتی ہے جو چار ہزار پانچ سو نبی میٹر کی اوچائی پر ہے چین کے سینہ ابھی سلا کے بھی سکری ہو گئی ہے وہ لگاتار ایلیسی کے پار بھارت کے قریبی علاقوں میں پیٹرولنگ کر رہی ہے لڈاک کے بعد اس کی نیت یہاں بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مانسروور کے علاقے میں چائنیز آرمی کی گدویدیوں میں پچھلے کچھ مہینوں میں کئی بڑے بدلات دیکھے گئے ہیں یہاں سو کلومیٹر کے دائرے میں چین کی ملٹری الگ الگ اسٹریشن پر موجود ہے مانسروور علاقے کے اس علاقے پر چین نے انیس سو پچاس کے دشک کے آخر میں قبضہ کر لیا طیبت پر چین کے حملے کے بعد انیس سو انسٹھ میں طیبت کے دھرم گروہ دلائل امان بھارت آ گئے اس سے پہلے چین کی سنا طیبت میں بہت دھرم کی بڑی آبادی کو ختم کر چکی تھی ہزاروں طیبتی لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا اسی وجہ سے سترہ مارچ انیس سو انسٹھ کو دلائل امان نے لحصہ چھوڑا اور اپنے ہزاروں انوائیوں کے ساتھ بھارت میں راجتی شرنگ ہوئی اس کے بعد طیبت کا چینی قرآن شروع ہوا وہاں کی بھاشاں، سنسکرتی، دھرم اور پرمبراز سب کو نشانہ بنایا گیا وہاں زیادہ سے زیادہ چینیوں کو بسا کر طیبت کی ڈیموگرافی کو بدل دیا گیا چین اب بڑے پیمانے پر یہاں مین لینڈ چائنہ سے آبادی بسا رہا ہے ظاہر ہے چین کو لگتا ہے کہ اگر طیبت میں بدروہ تیز ہوا تو یہ علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور یہاں ملٹری آپریشن ہوا تو اس کے لیے لڑنے سے زیادہ یہاں اپنی فوج کو لیس کرنا مشکل ہو جائے گا بھارت کا پورا زور اس وقت لڈاکھ والی ایل ایسی پر ضرور ہے لیکن فوج نے اس سیکٹر پر بھی نظر بنائی ہوئی ہے کیونکہ ایل ایسی کا یہ حصہ چین کی بہت بڑی کمزور کڑی ہے اور یہاں بھارت پوری طرح الارٹ ہے